اور سب سے آخر میں اہلِ حدیث منحج کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اہلِ حدیث اور غیر اہلِ حدیث میں پہلا فرق ہے وحیِ الٰہی کا ہم وحیِ الٰہی کو دین مانتے ہیں قرآن اور سنت کے علاوہ ہم کسی چیز کو بھی دین ماننے کے لئے تیار نہیں ہے دوسری چیز ہے عقیدہِ توحید رزق دینے والا اولادیں دینے والا بیماریوں سے شفاہ دینے والا تنہا یقتا واحد حاجت رواہ مشکل کشاہ دستگیر گنج بخش کون ہے اللہ تیسری چیز ہے نبوت و رسالت کس طرح ماننے اللہ کے نبی کی ذات آخری ہے آپ کے بعد نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت و رسالت نہیں مل سکتی آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے تیسری بات بخار نزلہ زکام بیماریاں ہوتی ہیں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جگر کو لگ گئی دل کو لگ گئی دماغ کو لگ گئی حضرات بڑی بیماریاں سب سے پہلی بیماری ہے کہ لوگ قرآن اور سنت کے علاوہ کسی چیز کو دین سمجھنے لگ پڑتے ہیں دوسری بیماری عقیدہ توحید کو سہی طرح سے سمجھتے نہیں شرک کرتے ہیں تیسری بیماری نبی علیہ السلام آپ کا کلمہ لے لینا شریعت کسی اور کی لے لینا اور چوتھی بات تمام صحابہ کا عدب کرنا ہے بولو بھئی تمام صحابہ کا بولو بھئی تمام صحابہ کا حضرت علی کا عدب حضرت عثمان کا حضرت معاویہ کا عدب اور تمام اہل بیعت کا عدب و احترام اور ہمارا جو سلیبس ہے پانچویں بات وہ کیا ہے وہ سلیبس اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور رستہ اور طریقہ صحابہ کرام صلف صالحین والا اہل بیعت والا آئمہ محدثین والا اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین